وزیر آزم مران خان نے اپنے ملیشن ہم منصف ڈاکٹر مہاتین محمد سے وان ان وان کل ملاقات کی جس نے انہوں نے مسئلہ کشمیر پر آواز اٹھانے پر ڈاکٹر مہاتین محمد کا شکریہ دا کیا اور اس ملاقات کے بعد مشترکہ نیوز کانفنس میں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جارے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے پر ملیشیا سے پام آئل کی خریداری روکنے کی دھم کی دی تھی لیکن پاکستان یہ تیل خریدے میں دلچسپی رکھتا ہے انہوں نے ملیشیا کی بزنس کمیونٹی کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی وزیراعظم عمران خان اس موقع پہ ملیشیا کے وزیراعظم مہاتی محمد کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے تمام شعبوں میں تعاون کیا جائے گا جس سے مستقبل میں معاشی پارٹنشک کو مزید پر روک ملے گا پاکستان کے ساتھ تعلقات کے ساتھ تعلقات کی پیلیٹ پر راکان اس کے لیے تمام شس طور پر روک ملے گا اس ملاقات کے بعد وزیراعظم عمران خان نے انٹرنیشنل سٹریز کی تنگ ٹینک سے خطاب میں کہا کہ کشمیر پر اوائی سی کا اجلاس نہ بلانے میں ناکامی علمیہ ہے افسوس کی بات ہے کہ پوری اوائی سی کشمیر کی مسئلے پر ساتھ نہیں بیٹھ سکتی کولیڈ امپور سمیٹ میں شرکت نہ کرنے پر اظہار افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے وضاحت کی کہ ہمارے دوست ملک کو لگا کہ اس کانفرنس سے مسلم امہ تقسیم ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں آئندہ کانفرنس میں شرکت کروں گا اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحفیر تجزیہ کار آمنہ مفتی صاحبہ بہت شکریہ آمنہ ہمیں وقت دینے کے لیے بتائیے گا کہ موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے جو دورہ ملیشیا کیا ہے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اس وقت جو موجودہ ہمیں عالمی حالات نظر آ رہے ہیں جس میں کشمیر اور فلسطین جب ہم دونوں ان کو مسائل کو دیکھتے ہیں تو ان دونوں مسائل کے کچھ مجوزہ ایسے حل پیش کیے گئے ہیں جو میرا خیال ہے کہ نہ تو ان ممالک کو عوام کے لیے قابل قبول ہیں اور نہ ہی عالم اسلام کے لیے تو اس سیچویشن میں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی امریکہ کی ٹسل ہمیں نظر آتی ہے قطر کی اور سعودی عرب کے تعلقات میں تھوڑا سا شگاف نظر آتا ہے تو ان سب چیزوں کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں اس دورے کو تو یہ بڑا اہم ہے جیسے کہ پہلے ہمیں معلوم ہے کہ کیل میں جو سمٹ ہوئی تھی تو اس میں شرکت نہ کر پائے تھے اسی وجہ سے کہ کچھ اس طرح کے حالات ہیں کہ غلط فہمیاں آپس میں جرم لے رہی ہیں تو ان غلط فہمیوں کے تدارف کے لیے ان غلط فہمیوں کے خاتمے کے لیے اور ایک مسلم بلوک تو میں فی الحال اس کو نہیں کہہ سکتی لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ان ممالک کے درمیان غلط فہمیاں جب ختم ہوں گی اور ایک مصبت گفتگو شروع ہوگی تو اسی سے ان مسائل کا وہ حل نکلے گا جو ان ممالک کے ان خطے کے عوام کے لیے اچھا آمنا یہ بتائے گا کہ ہم نے دیکھا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جب ملیجیا نے پاکستان کی حمایت کی تو انڈیا نے ملیجیا کو دھمکی دی کہ وہ پاام وائل کی درامت جو ہے وہ ان سے نہیں کریں گے جیسے پاکستان اس کے ترافی کی کوشش کا عظم بھی ظاہر کیا ہے آپ اس پیششف کو مستحقم تجارتی روابط کے نظریے سے کس قدر ہم سمجھتی ہیں پاکستان کا یہ کہنا کہ اگر وہ نہیں خریدیں گے پاام وائل تو ہم خریدیں گے یہ فلحال تو ہمیں یوں ہی نظر آتا ہے کہ یہ جو ایک چین شلی ہے اس میں صرف یہ بیان کی حد تک رہتا ہے لیکن اگر یہ بیان کی حد تک نہیں رہتا اور حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا ان سے پاام وائل خریدنا ختم کر دیتا ہے اور پاکستان ان سے پاام وائل لیتا ہے تو میرے خیال میں اگر یہ تجارتی روابط شروع ہوتے ہیں تو تجارتی روابط دو طرفہ ہونے چاہیے اور امید تو یہی ہے کہ اگر یہ ہوں گے تو کیونکہ پاکستان میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایڈبل آئل جو ہے خردنی تیل وہ اس طرح سے سترہ کیجی پر کیپٹا ہماری کنزمشن ہے اور اس طرح سے پروڈیوز پاکستان میں نہیں ہوتا تو ہمیں بھی ظاہر ہے باہر سے مگانا پڑتا ہے تو اگر یہ ہوگا تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے ہونا چاہیے تجارتی روابط اور جب ملائشیا کے ساتھ تجارتی روابط ہوں گے تو یقینا وہ دو طرفہ ہوں گے جس سے مجھے امید ہے اگر ملک کے باقی معاشی حالات مناسب ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا پاکستان کو ایک اور مزید ایسا مل جائے گی منڈی مل جائے گی جہاں پہ وہ اپنے درامداد جو ہیں ان کو وہ مزید ان کو وہ ترقی دے سکتے ہیں بہت شکریہ عامنا ہمارے ساتھ موجود رہنے کا بڑی عجیب سی بات ہے سترہ کیجی پر کیپیٹا کنزمشن ہے ماری مجھے خود اندازہ نہیں تھا اس بات کو اینیوے ایٹس الوٹ